شادی کی پہلی رات چھو اور بیوی سے دیکھو بڑوں کی عزت کرنا بچوں سے شفقت بزرگوں کا احترام رشتے داروں کا اکرام ملازمہ کو بہن مالی کو باپ صبح سب کو سلام دوپیر کو کچھ آرام تقریب میں سادگی لہجے میں نرمی بات شاشتہ نگاہ نیچی کھانا سیدھے آج سے میکے میں گھر کی عزت اور وقار بیوی کمرے کا دروازہ کھول کر سب اندر آ جاؤ یہاں در سو رہا ہے ایک ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے استعمال کا معاینہ کرتے ہوئے ایک وارڈ میں پہنچے تو وہ بلکل خالی تھا تو ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا اس وارڈ میں کوئی مریض داخل نہیں ہے تو ان کے ساتھ چلنے والے ڈیوٹی آفیسر نے بتایا کہ سر اس وارڈ میں مریض تو موجود ہیں تو ڈاکٹر نے پوچھا تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آرہا ہے آفیسر دراصل اس وارڈ میں اتفاق سے صرف وہی مریض داخل ہیں جو پیشے کے لیاز سے موٹر مکینک ہیں اور وہ سب اس وقت اپنے اپنے بیڈوں کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے خیال میں گاڑیوں کی مرمت کر رہے ہیں ارے یار کیا مصیبت ہے رضائی کے اندر مو کرو تو سانس نہیں آتا باہر کرو تو مو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا شور بیمار تھا تو بیوی نے خون کی بوتل دی ڈاکٹر نے کہا مبارکو آپ کا خون مل گیا ہے شور ارے ڈاکٹر صاحب ملے گا کیسے نہیں بیس سال سے تو میرا خون پی رہی ہے ہے مجھے کیا گا کیا têm گا کیا والamat لی longo لوگ